بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل تو اروسہ اندکی چینل میں آج میں آپ کے لئے زبدہ سی چٹنی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے سٹار فروٹ یعنی یہ کمرک کی چٹنی بہت زبدہ سی ریسے بھی ہے تو آپ نے میس نہیں کرنی ہو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیرائیتنگ بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب تک جلد جلد پہنچ سکیں اور ویڈیو انٹرک دیکھنی ہے بینا سکپ کیے ویڈیو اچھی لگتے ہیں اسے لائک بھی کرنا ہے تو کیا چیزیں چاہیے ہو کس طریقے سے بنے گی تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کمرک لے لیے ہیں چار عدد ہرہ دھنیاں لیا ہے ایک ہی جلد رکت اکڑا پانچ سے چھے کاجو چار ہری مرچے لے لیے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کمرک کی کٹنگ کرنی ہے اس کے جو کناریں ہیں اس طریقے سے جو بنے ہو ہوتے ہیں اس کو ہم نے کٹ کر کے ریموف کرنا ہے بہت زیادہ کٹ نہیں کریں گے بلکل باریک سی ایک لیئر اس کے ہم کٹ کریں گے تاکہ یہ جو براؤن براؤن بلیک جو ہو جاتا ہے یہ کٹ کر دیں اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے کس کس طریقے سے ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ ایک فروٹ ہے کہ بلکل سٹار فروٹ ایک تو نام ہے اور یہ لگتا ہے بلکل سٹار کی طرح ہی دیکھیں کٹ کرنے کے بعد تو کچھ زیادہ ہی واضح ہو جاتا ہے سٹار لگتا ہے یہ اور اس کے اندر اچھا خاصا پانی ہوتا ہے تو ہم نے اس میں زیادہ پانی کبھی استعمال نہیں کرنا ہے سارے کمرخوں کو کٹنگ کرنے کے بعد اس کے بیج کو اس طریقے سے دیکھیں میں پریس کر رہی ہوں یہ پیچھے سے آسانی سے نکل دیں تو ہم نے ان کو سارے بیجوں کو ریموف کر دینا ہے بیج ہم نے اس میں نہیں ڈال لیں تو سارے بیج ہم نے اس کے کمرخ کے نکال دیے ہیں اور اب جو ہے ہم نے اس کو پیسنے کی طرف آتے ہیں اب یہ جو ہے ہری مرچے کی ڈنڈیوں کو ہم نکال دیں گے اور اب ہم نے اس کو ڈالنا ہے جگ میں ہم نے اس کو پیسنا ہے تو یہ میں نے ہری مرچے اس میں ڈال دی ہیں سارے کمرخ بھی ڈال دوں گی اس کے اندر ادرک کو میں نے کٹ کر لیا ہے رفلی ایسی ہر دنگر کو اچھ واش کر لیا ہے یہ دنگر اور اب اس کے اندر پودھر لیے خوبائرurdze تیسٹ پودھر tablet پانی ڈالیں گے کیونکہ کمرخ میں کافی پانی ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہم نے پانی نہیں ڈالنا ہے پیسنے میں آسانی ہے اس لئے ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا اور یہ بلکل ہم نے پیس لیا ہے کاجو کی مدد سے دیکھیں اس کے اندر ایک بلکل چکنا پنا گیا ہے آپ کاجو نہیں ڈالیں گے تو یہ پھٹی پھٹی سے چٹنی بنے گی تو آپ نے کاجو ضرور ڈالنا ہے اس کے اندر اس کے اندر ایک چکنا پنا جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی اتنا اچھا ہو جاتا ہے بہت زیادہ ش ریسے بھی اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ اسے شیئر کریں اور اچھا اچھا سے فیڈبیک دے کی مجھے بتائیں کہ کیسی لگی آپ کو میری ریسے بھی ایسی ہی میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں مجھے سپورٹ کریں اور مجھے نیکس ویڈیو تک دید اجازت اللہ حافظ